جی تو ناظرین اکرام آج خواجہ آصف اور محمد مالک میں شدید بحث ہو گئی آئینی ترمیم کو لے کے تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھیں اور اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے بھی تو نہیں ہٹائی نا آپ نے کہا نہیں ہم جب چاہیں گے اس کو لنکیج کرنے ہی کیا ضرورت ہے بھئی what is the linkage between these two things آپ کو فکر نہیں کی کہ شنگائی کانفرس ہے شنگائی کانفرس نے دیکھیں آج کا نہیں ہے وہ پچھلے تین مہینے چار مہینے سے ویڈیٹ فکس ہوئی ہوئی ہے یہ کونسی ہی ہم نے پچھلے ہفتے ویڈیٹ فکس کی ہے بتائے نا بولے نا لیکن کونسیلی امینمنٹس ہوں تین مہینے پہلے آپ نے نہیں کہا کونسیلی امینمنٹس نے نہیں کھا آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں شنگائی کارپریشن کا دیٹس یو ہے پچھلی دفعہ جب شنگائی کارپریشن ہے لیکن اس وقت اچھلی اٹرس پہ آپ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہم بعد میں کریں گے آپ لوگ نہ ہیں تماشا نہ لگائیں آپ ان کو سکوٹ فری بھی نہیں جانے دیتے میں بھی نراب میں کہہ رہا ہوں دونوں برابر کے شریک ہیں نہیں بلکل نہیں نہ وہ ہٹے نہ آپ ہٹے نہ بات سنیں آپ ایک اجزامپل آپ چلے جائیں پھر چودہ میں چلے جائیں اس وقت پریزیڈنٹ شی کا کیا پرابلم تھا ان کو انہوں نے درنا کیوں نہیں اٹھایا جب ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے اب آپ لارے آپ چھوڑے اس بات کو پہلے یہ ایشو آپ کے ساتھ سیٹل کرتا ہوں پہلے اے مکی ہے نا پس دوانا کے ساتھ آپ جو ایکویٹ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ایکویٹ کر رہے ہیں پھلکل غلط کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سیو ختم ہونے تک ہم کچھ نہیں ہو رہا ابھی بھی تو نہیں ہوا آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیو ختم ہونے تک ہم کونسٹویٹر میں دیکھ رہے ہیں نہیں بلاف کال تو جواز تو هلید ہو گئے ہیں بلاف کال تو ہلید ہو گئے ہیں بلاف کال تو ہلید ہو گئے ہیں نہیں it is the point پہلے سیو تے asio جاتے ہو گئی ہے نا ہوگی جو آپ نے ریز کرتی ہے نا کیا آپ نے کرنکٹویشن نکالا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے ہم ایسی او تک کچھ کونسٹویشن مینمنٹ نہیں لائیں گے یعنی آپ اس کو جواز نہ رہتا ہے آپ اس کو کلین چٹ دے رہے ہیں آپ اس کو کلین چٹ دے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہتا ہوں اس کے باب سنتو لیں میں کہتا ہوں اس کے باب جوتی آتے پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو آپ کو کم اس کم اگر میں ٹھیک بات کر رہا ہوں آپ کو ایڈمیٹ کر نہیں پڑے گی اگر میں غلط بات کر رہا ہوں آپ اس کو ایکسپٹ کریں میرا خیال ہے آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں نہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں کتی طور پر ذمہ دار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ سمجھتا ہوں this is a partisan discussion which is going on it is a partisan discussion which is going on just for the sake of keeping your narrative alive some narrative market is a narrative you know you know آپ جو بات کریں گے غلط بات کریں گے صحیح بات کریں گے میں accordingly اسے جواب نہیں نہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جواب آ گیا میں ایک بندے کی سات ملین ڈالر کی چوری کی بات کر رہا ہوں آپ بار بار مجھے کاٹ رہے ہیں چلیں ٹھو ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ایک کی ہوئے ہے ایک کی ہوئے ہے آپ کی چیز میں نگیل نہیں میں ابھی ہی بات کر رہا ہوں میرے ایک آرگومنٹ میں دو تین بڑی ضروری باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم ہری بھی کوئی اچھا سات ملین ڈالر کی ایک بندے نے چوری کی ہے وہ ضروری بات نہیں ہے تو کریں نا آپ کو کہا آپ حکومت میں ہے اس پر کریں کاروائی نہیں اس نے میرے خلاف کیا کاروائی اس نے کرنی ہے پھر تو ہوئی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت اس ٹائم بلکل باولی ہوئی پڑی ہے یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کرنے کی لئے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے پہلے پہلے اگر یہ ترمیم نہ کی گئی تو حکومت بڑا بڑا فانس جائے گی اور ہو سکتا ہے حکومت کو گھر بھی جانا پڑ جائے تو اسی پر محمد مالک نے جو ہیں وہ بڑے سخت قسم کے سوالات کیے خواجہ عاصف سے اور دونوں میں شدید بحث بھی ہو گئی تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کر لیتے ہیں آئینی ترمیم تو تو یہ ان کی کوئی بچت ہے لیکن اب کل کا دن دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ کل کے دن کے اندر اگر تو عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی تو ایسیو بھی ہے اور اس کے اوپر پھر اتجاج بھی ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ عمران خان سے ملاقات یہ لوگ کروا دیں گے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اپنی رائے کا سار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ